اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ کریم وعلى آلہ وآصحابہ اجبعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن خدا للناس و بینات من الہداء والفرقان فما شہد منكم الشہر فلی سم ومن کھان مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید بکم العسرہ ولی تکمل العدت ولی تکبر اللہ علی ماہ داکم ولعلکم تشکرون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پائے درود و سلامتی ہو اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام رمضان المبارک کا ایمان کے ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے گدشتہ اپیسوڈز میں میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا یہ تین پوائنٹ پر ہمارے تین اپیسوڈ گدر چکے ہیں اب آئیے چوتھے پوائنٹ پر آتے ہیں ایمان کے ارکان سے رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے یعنی تنظل الملائکت والروح کہہ کر اشارہ کیا گیا اور تعلیم دی گئی کہ علیت القدر میں فرشتے بہت نادل ہوتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں اور اسی طریقے سے جبری صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب فرشتوں کا رمضان المبارک میں بڑا گہرا تعلق ہے اور اسی طریقے سے اللہ پر ایمان لانا ظاہر بات ہے یہ پورا رمضان المبارک کا ماحول قائم کرنے والے اور اس کو فضل دینے والے اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے وَقُتُبِهِ جتنے آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ رمضان المبارک میں ہیں اب آئیے ہم اس کے ڈیٹیل میں نے گزشتہ اپیسوڈ میں بتا دی ہیں چوتھا پوائنٹ ہے رسولوں کا بھی بڑا گہرا تعلق رمضان المبارک سے ہے یعنی جس وقت پر پہلی وحی نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ اسی دن سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کار نبوت مشن کا آغاز ہوا نا تو ایک معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو از رسول کا انتخاب جو ہوا وہ رمضان المبارک میں ہوا موسیٰ علیہ وسلم تیس دن روضہ رکھتے ہیں دس دن روضہ بڑھائی جاتا ہے کوہیتور پہ ان کو بلائی جاتا ہے روضے کے حالت میں تھے پھر وہاں پر گئے اور انہوں نے تورات لی گویا کہ تورات کے بعد جو مشن ان کو دیا گیا وہ رمضان المبارک میں ہوا عیسیٰ علیہ وسلم پر انجل رمضان المبارک میں دعوت علیہ وسلم پر زبور رمضان المبارک میں صحف ابراہیم رمضان المبارک میں اس کا مطلب اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام کا ایک بہت بڑا مشن کا آغاز رمضان المبارک سے ہوا اس سے رمضان المبارک اور رسولوں کا بڑا گہرا تعلق اور اسی طریقے سے پچیس یا چوبیس رسولوں اور نبیوں کا ناموں کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے اور اسی طرح قرآنوں سے یہ حدیث پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے مستد الحارس میں یہ روایت ہے اور جس کی سندوں کو محدثین نے آثنٹک کہا کہ آدم علیہ السلام کیا تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدم علیہ السلام نبی تھے اور مکلم تھے مکلم کا مطلب ہے کہ اللہ نے جن سے بات کی ہو جن سے بات کی گئی یعنی اللہ نے جن سے بات کی یعنی رسول نہیں تھے اور نوح علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس آؤ کیونکہ وہ اول رسول تھے اہل رسول تھے اس کا مطلب اکلا کے آدم علیہ السلام نبی تھے جو کو رسول نہیں کہا گیا اور نوح علیہ السلام کو رسول کہا گیا کیا فرق ہے ویسے تو سات فرق بتائے گئے ہیں ابن عبید از الحنفی عقید تحاویہ کی شرح میں شرح العقیدہ تحاویہ میں سات کے قریب فرق بتائے ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ جو فرق آسانی سمجھ میں آجانے والا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے بس یہ ہے کہ مرحلہ مرحلہ یعنی کہ رسول کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ نبی سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ رسول بننے کے لئے نبی بننا ہے ہر رسول نبی ہوگا ہی ہوگا لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں ہے بعض نے یہ بتلایا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے کہ رسول کو شریعت ملتی ہے جبکہ نبی کو شریعت نہیں ملتی بات ایسی نہیں ہے اگر ہم پڑھتے ہیں سور مریم سورہ مرونیس کی آیت نمبر پشپن کے اطراف میں تو اس میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہانا رسول نبی اور رسول میں تھے نبی بھی تھے لیکن اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کو تو ایسی کوئی نئی شریعت تو نہیں دی گئی تھی تو بہرحال بعض لوگوں کہتے ہیں کہ جن کو شریعت تو دی گئی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں ملائی یہ بھی فرق سوال میں جاتا ہے کیونکہ انبیاء کو اس لے دیا جاتا ہے کوئی بھی پیغام تاکہ تبلیغ کریں تو بس یہ ہے کہ مرحلے کا فرق ہے یعنی کہ ہر جو بھی مومن ہوتا مسلمان ہوتا ہی ہوتا لیکن ہر مسلم مومن ہونا کوئی ضروری نہیں تو بالکل اسی طریقے سے ہر رسول نبی ہوگئی ہوگا لیکن ہر نبی رسول ہونا کوئی ضروری نہیں یعنی نبی کا مطلب ہے نبیاء جس کو خبر دی گئے رسول ماں نے بل لگا کے ماں نے یعنی کہ پیغام پہنچا جب ملا ہی نہیں تو پہنچائے گا کہتا ہے ماں نے کہتے ہیں بارت سے بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یعنی جن کو خبر پہنچا دی گئی یعنی کہ اس سے متصف کیا گیا اور رسول کو باقعدہ پہنچا نہیں کہ ملا تو پہنچائے گا ایک اڈوانس کا ایک لقب دیا گیا اور قرآن و صحیح حدیث کے سروے سے صرف الفاظ کے باری کیوں تے نہیں قرآن و صحیح حدیث کے سروے سے پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو نبی کہا گیا رسول نے نوح علیہ السلام کو رسول کہا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی بھی کہتے رسول بھی کیونکہ خاتم النبیین کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احضاب سورہ نمبر 33 قیت نمبر 40 میں خاتم النبیین بعض لوگ کہتے ہیں خاتم الرسول کیوں نہیں کہا گیا تو ہم کہیں گے اگر کہیں پر جیسے ہندوستان میں ایس ایسی یا ٹینٹ لکھنے کے بعد لیونٹ ٹویل ہوتا ہے اگر ایک آدمی یہ کہے اگر کوئی گورنمنٹ میں اعلان ہو جائے کہ یہاں پر آسے ٹینٹ نہیں ہے اور کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد آ کر کہ میں نے لیونٹ کیا ہے ٹویل کیا ہے تو میں ٹینٹ ہی نہیں تھا تو لیونٹ ٹویل کہاں سے آ گیا تو بالکل اسی طرح رسول بننے کے لئے نبی بننا ضروری ہے خاتم النبیین جب نبیوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا نبی ہے ہی نہیں تو پھر رسول کہاں سے بنے تو ایک سمپل طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے انشاءاللہ یعنی رسولوں کے جو نام بتایا گیا سورہ انام سمبر چھے قیات نمبر ایٹی سکس ایٹی سیوین اور ایٹی ایٹ میں لگ بھگ اٹھارہ نبیوں اور رسولوں کا نام تو آپ کو وہی مل جائے گا کل ملا کر چوبیس یا پچیس رسولوں اور نبیوں کا نام قرآن مجید میں بتایا گیا اس میں سے سب سے افضل کون ہیں انبیاء اور رسول انبیاء اور رسول میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہیں پاچ علو العزم من الرسول جن کو کہا گیا نوہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پاچ میں بھی سب سے افضل کون ہیں دو خلیلان الخلیلان کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں میں بھی سب سے ادافزل کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم بات کریں گے تو اس رمضان و مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا آغاز ہوا ہے غارِ حراء میں جو پہلی وحی آئی رمضان و مبارک کی تھی تب رمضان و مبارک سے کتنا گہرا تعلق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آخری پیغام جو نازل ہوا وہ رمضان و مبارک میں آخری پیغام جو نازل ہونے کی جو شروعات ہوئی تئیس سال میں قرآن مجید نازل ہوتے رہا اس کی جو شروعات ہوئی غارِ حراء میں اور رمضان و مبارک کا مہینہ آپ اسے اندھا لگئے یہ رمضان و مبارک کی کیا برکتیں کیا سعادتیں ہیں ایسے انبیاء اور ایسے رسولوں کا جڑاؤ اس مہینے سے ہے ان کے نبوت کے ابتداء کا جڑاؤ اس رمضان و مبارک سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال میں قرآن مجید کو لیا دیکھئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں لو انزلنا ہاظا القرآن اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتا اللہ کے خشیت تھے پہاڑ نے کہا کہ ہم اس کو اٹھانے سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہی نازل کرنے کا فیصلہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ سخت جاڑے میں سردی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں نازل ہوتا ایک خاص خصم کی وہی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہشان مبارک پر پسینہ جاری ہو جاتا تھا ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے بائر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سو رہے تھے وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا ایسا لگتا تھا جیسا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی گھوڑے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اگر اس وقت پر اگر وہی آتی تو گھوڑا اپنے جاتے بدک جاتا تھا کتنی تکلیف اٹھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بڑی آسانی کے ساتھ کو اوچائی پر لے جا کر جزدانوں میں لپٹ لپٹ کر رکھ رہے ہیں کہ تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے نہ بڑوں کا ہاتھ اور وہ زندگی بھر نہیں پڑتا جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اس وقت پر لاکہ سوری آسان پڑھا جاتا ہے کونسی قرآن سے اس قرآن مجید سے جو اس کے جہز میں خود اس کے وائف کو دیا گیا تھا یا اس خاتون پر پڑھا جاتا ہے جب جانکنی کی حالت ہوتی ہے کیا ہم نے قرآن مجید کے ساتھ برتاؤ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی تئیس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی اور جس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں نازل ہو رہا تھا اس وقت پر آپ کی عمر میں مبارک چالیس سال چالیس سال کے بعد آپ نے قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا کئی صحابہ تھے جنہوں نے یہ عمر میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا اور 63 سال تا یاد کرتے رہے ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے 20 سال کے بچے کہہ رہے ہیں ہم بڑے ہو گئے اب قرآن یاد نہیں ہوتا 30 سال کے بچے کہہ رہے ہیں 63 سال 63 ایس تا قرآن مجید کا یاد کرنے کا سلسلہ جاری ہے انسان کو جو اللہ نے میموری پور دیا ہے نہ بڑھا بھی اگر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ صرف 3% میموری سل مرتے باقی کے 97% زندہ رہتے ہیں میموری کا پرابلم نہیں ہوتا ہے آدمی کے سوچ کا پرابلم ہے لیک آف ایمپلیمنٹیشن ایمپلیمنٹیشن کیا ہے آپر لیک ہو رہا ہے کمی جو ہے ایمپلیمنٹیشن میں ایمپلیمنٹیشن کس چیز کی میموری لاؤ یاد کرنے کے جو لاؤس ہے اس کے جو خانون ہے اس کے جو انداز ہے اس سے محرومی کے ویسے ہو رہا ہے اگر ہم اچھے طریقے سے اپنے عظم پختہ کرے اللہ سے دعائے کرے تو قرآن میں تھی کئی آیتیں کئی صورتیں آپ بڑی عمر میں بھی آت کر سکتے ہیں اپنے سینے کو مالا مال کیجئے قرآن میں ہو غوت زن مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزولِ کتاب تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گراہ کشاہِ رازی نہ کشاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے عائشہ ظلاللہ تعالی سے آ کر پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ اخلاق بتائیے تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا وہی تو اخلاق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کا اس رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے صحیح بخاری کے اندر ہم کو روایتیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک آتا تھا تو آپ کھول کر غریبوں کو دیتے تھے صدقہ و خیرات کرتے تھے اور جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ملتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ سنا رہے تب تو آپ کا ریح المرسلہ جیسے ایک کھلی ہوا ہوتی ہے فائدہ مند نبی اکرم کھلی ہوا کہاتے ہیں اس کو فائدہ پر جانتی ہے نہ پہچانتی ہے فائدہ اکثر ہم کہاتے ہیں جس کو جانتے اس کو پہچھ دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نا جانتے بس جو بھی دیکھ رہا ہے ضرورت بان سب کو دیتے رہو رمضان مبارک میں اپنے کمروں کس لیتے تھے وَأَيْقَضَ أَهْلَ اور اپنے اہل و آیال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاہا کرتے تھے اور اپنے اہل و آیال کو بھی جاہا کرتے تھے اور ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکا یَلَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُانِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کا احتمام کیا کرتے تھے رمضان مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم ہم کی خواہش تو پتا چل گئی اجازت کی دل تو مل گئی یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہی نازل ہونے کا سلسلہ چکے جاری تھا کہیں نماز پرد نہ ہو جائے اس ویسے آپ نے ترک کیا ورنہ یہ چیز جائز ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتحاد آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ لوگ الگ الگ پڑھنے کے بجائے ان کو ایک امام پر جمع کر دیا جائے اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کسی نے مخالفت تک نہیں کی اس کا مطلب اقلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو اجتحاد تھا بلکل صحیح تھا تو اگر آج کے دور میں رمضان بھر قیام اللیل کا جماعت کے ساتھ احتمام ہوتا ہے تو یہ بدعات نہیں ہے بلکہ خلافہ راشدین کی سنت ہے سنن ابی دعود حدیث کے مطابق علیکم بسنت وسنت الخلافہ الراشدین المہدین کہ تم میری سنت کو فالو کرو اور خلافہ الراشدین کی سنت کو فالو کرو تو رمضان مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں تعلیمات ملتی ہے تسحروا فإننا فی السحور برکا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک میں گہرا تعلق تو میں آپ کو کیا بتاؤ پورے رمضان مبارک کے روزوں کے جو ڈیٹیل ہیں مسائل ہیں سعی بخاری میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حادث ہے یعنی رمضان مبارک میں رسولوں کا بڑا گہرا تعلق ہے ایمان کے چھے ارکان سے بڑا تعلق ہے اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا رسولوں میں تھے بھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رمضان مبارک میں خاص طور سے احتمام فرما کہ آپ نے ایک ایک چیز ہم کو آپ نے سکھائی ہے افطار کیسے کرنا چاہیے اس بارے میں بھی حدیثیں ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رتب یعنی ایک ایک خجور ہوتا ہے اس کی کئی خسمیں ہوتی ہیں تو اس میں تیکھ ہوتا ہے آدھا پکا اور آدھا کچھا دونوں کو ملا کر کھانے کا مدائی الگ ہوتا ہے اگر وہ رتب نہیں ملتا تو تھوڑا سا اور سوکے ہوئے اس کو کہتے ہیں تمہیں رات اگر وہ بھی نہیں ہے تو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک گھوڑ لے لیتے بس یعنی کوئی شکایت نہیں اللہ نے جھو دیا الحمدللہ لیکن ہمارے پاس افطار کے موقع پر اگر ہمارے گھر کے خواتین ٹائم پر کوئی چیز نہیں بناتے ہیں تو آگ بگولہ ہو جاتے اپنے آپ کو سبر تو سیکھا ہے اپنے نا روزے سے آپ نے کیا سیکھا خوب کھانا اور افطار ہوتے ہی سارے تعلیمات پامال کر دینا نہیں نہیں اور صدا خواتین کو بھی چاہیے کہ اننیسیسری بغیر کسی ریزن کے کوئی سستی نہ کریں کیونکہ بھوک کا ٹائم ہے تو آدمی تو کھائے گا لیکن بہرحال آپس میں دوسرے سے تعلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہی انسانیت ہے اپنی لائف کے سٹینڈرز کتنے ایزی بنائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسے سٹینڈر بنائے یہ ٹائم پہ اگر یہ نہیں ملا تو ختم یعنی کہ ایسے اصول اگر ویسے اصول اگر ہم دین فالو کرنے بنائے اور پنچوالیٹی کا مظاہرہ کریں جہاں پر دین کے اچھائیاں ہے دین کے سیریس حصے ہیں تو یقینا ہمارا ایمان بھی بڑھے گا لیکن ہم اپنے بنایا ہوئے کچھ سٹینڈرز کو فالو کرنے کے لیے اپنے آنا کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ ہی بات فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عظیم تعلیمات ہمیں رمضان اور مبارک کے موقع پر ملتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی قرآن مجید پڑھے اور اس کو ختم کرے کرنا ہی ہے تو تین دن اس سے کم نہیں لم یفقہ اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں جس نے تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کی یعنی ایک ایک رات میں جو قرآن مجید ختم کرنے کا جو سلسلہ چر رہا ہے اس حدیث شریف کے حساب سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دلیل تلاش کرے اور ہم کو بھی دلیل دے انشاءاللہ ہم فیوچر میں بتائیں گے اس کے دلیل کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا گیا اور ورطیل القرآن تلیلہ کے خلاف بھی نظر آتا ہے قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کی پوری ریایت کر کے پڑھنا چاہیے تلیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس کے تجوید کے قائدوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے آپ نے ختم کرنے کی نیت سے پڑھیں ایک رات میں قرآن مجید ختم کرتے پھر انتیس دن قرآن مجید کی طرف پلٹ کر دیکھتے نہیں تو کیا ہے قرآن مجید کا مہینہ ہم کہہ سکتے ہیں کیا اور اس قرآن کہتے ہیں کاروبار میں ہم لگ جائیں گے تو پورا قرآن مجید ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اتنے بزی ہیں تو آپ اکیلے میں یا ایک جماعت بنا کر آپ پڑھ سکتے ہیں تحجد کے ٹیم پر پڑھئے اگر آپ آٹھ نو دس بجے کاروبار کا ٹیم ہے تو رات کے دو بجے ایک بجے تحجد کے ٹیم پر آپ پڑھئے قرآن مجید قیام اللہ علیہ میں پڑھئے اور ایک امام صاحب کو آپ رکھ لیجئے بہرحال پڑھی اس وقت پر لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تراوی کے ٹیم پر ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے گیارہ بجے پڑھی دس گیارہ بجے پڑھی تھوڑا اور تلا کر یا قرآن مجید بہرحال ختم کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے تو قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ سے اس کی بیعد بھی ہونے کا چانس قرآن مجید اور رسولوں کا چونکہ ذکر چر رہا ہے ایک ٹپ بتا جاتا ہوں کہ کیسے قرآن مجید کو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو تصور یہ کریے کہ آپ فجر کو جا رہے ہیں تو فجر کو جب بھی جائیں گے ایک پارہ پڑھ لیجے آپ ایک پارہ پڑھ لیجے زہر میں ایک پارہ پھر عصر میں ایک پارہ مغرب میں ایک پارہ عشاء میں تو کتنے ہوگئے ایک دن میں پانچ پارے ہوگئے تو اس طریقے سے پانچ پانچ دس پھر اس کا چھ دن میں قرآن مجید آپ کا یہ ختم ہو سکتا ہے تو اگر آپ ایک دن میں پانچ پارے اگر آپ پڑھ لیے یا اسی طریقے سے آپ نے اگر پہلے ایک پارہ اور بعد میں ایک پارہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو ایک دن کے اندر دس پارے ہوگئے تو تین دن کے اندر قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے اگر آپ نے پانچ نمازوں کے حساب سے اندازہ لگا لیا نماز سے پہلے ایک پارہ نماز کے بعد ایک پارہ تو پانچ نماز کے ہوگئے دس پارے تو تین دن میں آپ ایک قرآن مجید ختم کر سکتے اس لحاظ سے بھی رہا ایک ترتیب بنا سکتے آسانی کے لئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس سے دل لگانے کی توفیہ تافرمائیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ